ہامیم آتمریک سے پڑھ رہا ہامیم حفظ مقتعات ہے عین سین قاف حفظ مقتعات ہے قدالک یوحی علیک ویلی اللہ دن من قبلک عیم حلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اسی طرح آپ کی طرف وحی کی جس طرح تم سے پہلے کی انبیاء کی طرف ہم نے وحی کی تھی اللہ اللہ وہ ہے العزیز الحکیم جو زبردست ہے اور حکمت والا ہے تعرف کرا رہا ہے لہو معافی سماوات یا معافی رہا جو کچھ آسمانی میں جو کچھ زمین میں سب کچھ اسی کا ہے وہ بڑا علوشان رکھنے والا اور عزمت والا ہے آیت مرچہ آیت مرچہ آیت مرچہ پانچ میں دیکھیں کیا ہے کیا ہے زبردست حرف کرا رہا ہے زبردست حرف کہا کہتا ہے کہ کہ آسمان پھڑ جائے انقریبہ کے آسمان پھڑ جائے اور اوپر سے فرشتے نازل ہوں اس کی تعریف کرتے ہوئے اس کی تذبیر بہن کرتے ہوئے اپنے ان کے رب کی تذبیر بہن کرتے ہوئے اور اس سے مغفرت مانگتے ہوئے جو کچھ زمین میں سب اسی سے اپنی گناہوں کی مغفرت مانگتے ہیں جتنی مخلوق ہیں سب کی سب اپنے خالق اپنے رب کے آگے روتی ہے گیراتی ہے مغفرت مانگتے ہیں سب کی سب محتاج سنو کے بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے ساری مخلوق رب کے آگے اپنے مغفرت مانگتے ہیں اور یہ مخلوق اس کو اللہ نے اسلام دیا قرآن دیا بہترین نبی آقای دو نامنا دیا یہ مخلوق کی محتاج ہوئی ہے مخلوق آگے روتی ہے اور گڑ گڑاتی ہے اسی طرح اسی صورت کی آخری آیت آیت نمبر تیرپن کے اندر پر اللہ تعالیٰ نے لہو محفظ سماواتی والارض کا استعمال کیا جو کہ سب آخری آیت ہے اس صورت کی کہا بڑی پیاری آیت ہے آیت نمبر باون تیرپن چوپن پڑتا ہوں اللہ کہتا ہے اسی طرح ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے ایک روح ہمارے حکم سے قرآن مجید وغیرہ قرآن مجید کے نازل ہونے سے پہلے وحی کے نازل ہونے سے پہلے آپ کے نبی بنا جانے سے پہلے آپ کو یہ تک نہیں معلوم تھا کہ کتاب کیا چیز ہے اور ایمان کیا چیز ہے بلکہ ہم نے اس کتاب کو نور بنایا ہے ہدایت دینے والا ایک ذریعہ بنایا ہے اس قرآن کے ذریعے سے ہم جس کے لئے چاہتے ہیں ہدایت دے دیں من عبادینہ اپنے بندوں میں سے اپنے بندوں میں سے اس قرآن کے ذریعے سے ہم جس سے چاہے ہدایت دے دیں یہ آیت قیامت تک رہنے والی ہے وہ ہے کہ اللہ کا یہ وعدہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لئے ہیں کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں سے جسے چاہے اسے ہدایت دیتا جائے معلوم ہوا کہ ہدایت کسی کا بیان سننے سے کسی کی سپیس سننے سے کسی کا پروگرام دیکھنے سے کسی محفیل میں جانے سے ملے ایسا ضروری نہیں ہے قرآن سے اللہ تعالیٰ قیامت تک ہدایت دیتا ہے قرآن سے لوگوں کو جوڑو وہ تنہا اکیلا اگر گھر میں پڑ رہا ہے وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ ہدایت کی بارش برسائے گا ہدایت کا نور اس کو پر نازل کرے گا اللہ کی کتاب اصلہ ہدایت دینے کیلئے وَإِنَّكَ لَتَهْدِيْلَ سُرَاتِ مُسْتَقِيمِ بے شکر عیم السلام آپ رہبت لانے والے ہیں سراتِ مُسْتَقِيمِ کی طرف آیت نمبر ترپن سب سے آخری آیت شرات اللہ کونسا راستہ ہے جس کی طرف آپ سلام بلاتے ہیں اللہ کا راستہ شرات اللہ اللہ کا راستہ اللہ olika한 اللہ اللہ لہو مُن کس سمعت اللہ لہو مافر سمعت کہ جس کے لئے جو کچھ آسمانوں میں سب اسی کے لئے اور جو کچھ زمین میں سب اسی کے لئے اللہ علی اللہ تصویر العمور سن لو کہ سارے کام اللہ کے طرف پھیرے جاتے ہیں اچھا انجام نکال اللہ کے حت میں برا انجام نکال اللہ کے حت میں ہر چیز اللہ کے حت میں ساری ملکیں اسی کے حت میں یہ پورے قرآن مجید میں چھے سے ساتھ مقامات پر لہو مافی السماوات مافی لرد کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعریف کر آیا شرک کا رد کیا توحید کو ثابت کیا اب آئیے چلتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت الگرسی کو اسے ٹکڑے کی طرح جس میں اللہ تعالیٰ شفاعت کا ذکر کرتا ہے شفاعت کا بیان کرتا ہے شفاعت سفارش کا تذکرہ کرتا ہے سفارش شفاعت کہتے کس کو ہیں آئیے سب سے پہلے آپ کے آگے وہ عقیدہ رکھو جو اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے اہل السنہ والجماعہ وہ جماعت ہے جو حق پرست جماعت ہے جو قیامت تک رہنے والی ہے قیامت تک اور یہ ناجی فرقوں میں سے نجات پانے والی فرقوں میں سے ہے فرقہ ہے سب سے الگ رہنے والی ہے مگر نجات پانے والی میں سے ہے اس کو اہل السنہ والجماعہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مگر حق پر رہنے والی دلائل کے مطابق اللہ اس کے رسول کے مطابق اپنے عمال بنانے والی ہے اپنے عقید بنانے والی ہے اس کے عقیدے کے مطابق سفارش اور شفاعت حق ہے یہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ تعالیٰ کے دربار میں اللہ کے فرشتے سفارش کریں گے شفاعت کریں گے انبیاء سفارش کریں گے شفاعت کریں گے شہدہ سفارش کریں گے شفاعت کریں گے صالحین بزرگان دین اولیاء اللہ سفارش کریں گے شفاعت کریں گے اتنا ہی نہیں روزہ نماز زکاة قرآن مجید تک اللہ تعالیٰ کے دربان میں سفارش اور شفاعت کرے گا سفارش اور شفاعت کا عقیدہ قرآن مجید اور حدیث مبارکہ دونوں سے ثابت ہے مگر جہاں قرآن مجید اور حدیث رسول نے سفارش اور شفاعت کا تصور دیا صحیح سفارش اور صحیح شفاعت کا تصور دیا وہیں پر بہت سارے آیتیں اور بہت سارے حدیث مبارکہ غلط سفارش گمراہ شفاعت کا بھی تذکیرہ کیا اب ہمیں معلوم ہوا کہ صرف ایک پہلو دیکھنے سے سفارش اور شفاعت کا عقیدہ مکمل نہ ہوگا مکمل نہ ہوگا مکمل نہ ہوگا موسیقی